اسلام علیکم فینڈز کیسے ہیں آپ سب ہوپولی آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی یوسفل سی ویڈیو ایسے ٹپس اینٹرکس جن سے آپ کے بہت سے مشکل کام آسان ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پیسوں کے بھی بچت ہوگی تو چلیے بغیر ٹائم ویسٹ کے ہم ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ اور آتے ہیں آج کے ٹپ نمبر ون کی طرف اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ بول پوائنٹ انک کے جو نشان ہوتے ہیں ان کو کیسے ریموو کیا جائے اس کا میتھرڈ شیئر کیا تھا تو آپ لوگوں نے ڈیمانٹ کی تھی کہ ہمیں مارکر سٹینز کو بھی ریموو کرنے کا میتھرڈ بتائیں تو چلیے آج آپ کو بہت ہی ایزی سا میتھرڈ بتانے لگی ہوں جس سے ہنڈر پرسنٹ مارکر انک کے نشان شرط سے غائب ہو جائیں گے مارکر انک کے جو نشان ہوتے ہیں یہ ڈیٹول یا جو نیل پالش ریموور ہوتا ہے اس سے ساف نہیں ہوتے تو مارکر انک کو ریموو کرنے کے لیے آپ نے ایک لینا ہے باول اس کے اندر آپ نے گرم پانی ڈال لینا ہے میں نے تقریباً ہافت کپ کے قریب گرم پانی اس باول میں ڈالا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں کیمیکل ڈالنا ہے جو کہ بہت ہی سستے میں ملتا ہے تو ایک ڈھکن میں نے اس کا ڈالا ہے اس کیمیکل کو میں آگے ریزلٹ شو کرنے کے بعد آپ کو بتاؤں گی نیکسٹ آپ اس میں ڈالیں گے دو چمچ کے قریب وینیگر آم سرکا جو ہمارے کچن میں ہی ہوتا ہے اور ایک چمچ آپ نے ڈال دینا ہے اس میں ڈش واشنگ لیکوڈ یہ بھی ضائعی بات ہے ہمارے کچن میں ہوتا ہے ایک چمچ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے بیکنگ سوڈا تو اس کے بعد یہ دیکھئے جی کتنا زبردست ریکشن ہوا ہے بس اب آپ نے شرٹ جہاں جس پر سٹین لگے ہوئے ہیں اس کو اس کے اندر ڈپ کر دینا ہے کیونکہ ضائعی بات ہے یہ ان کے سٹین تھوڑے سے ایریا میں ہوتے ہیں تو بس اتنے لیکوڈ سے ہی یہ سٹین اتر جاتے ہیں یعنی کافی رہتا ہے بس اتنا ہونا چاہیے لیکوڈ کے جس میں سٹین والا ایریا اچھے سے ڈپ ہو جائے اس کو میں نے ڈپ کر کے چھوڑ دیا ہے آدھا گھنٹہ میں اس کو ایسے ہی رہنے دوں گی اور ابھی بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو انک کے سٹین تھے وہ کافی لائٹ فیل ہو رہے ہیں تو ہاف اینار کے بعد تو یہ بلکل ریموو ہو چکے ہوں گے تو آدھے گھنٹے کے بعد جی یہ ہے ریزلٹ آپ کے سامنے کہیں بھی کوئی مارکر انک کا سٹین نظر نہیں آ رہا میں نے اس کو بلکل رب نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا اور انک سٹین بلکل ریموو ہو چکے ہیں اب اس چھرٹ کو ہم واش کر لیں گے اور دوپ میں خوشک ہونے کے لیے ڈال دیں گے اور یہ جو میں نے کلینر بنایا ہے نا یقین مانے کہ یہ ایک میجیکل کلینر ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کے ٹف سٹین جو اور کسی سے بھی نہ اتر رہے ہوں اس سے بہت ہی آسانی سے اتر جائیں گے یہ میں آپ کو کلوز کر کے دکھا رہی ہوں یہ دکھی جسٹ ایک انک کا ڈال سا نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ کوئی انک کا نشان مجھے نظر نہیں آیا جب میں شرٹ واش کر رہی تھی تو مجھے اس پر ایک چائے کا سٹین بھی نظر آیا اس کو بھی میں نے اسی سلوشن کے اندر ڈپ کر کے دس سے پندرہ منٹ چھوڑ دیا تھا اس کے بعد رب کر لیا تھا اور واش کر لیا تھا تو چائے کا سٹین بھی اس سے بہت آسانی سے اتر گیا تھا تو اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ایک ملٹی پرپس اور میجیکل کلینر ہے جس سے آپ ڈیفرنٹ ٹائپ کے سٹین آسانی سے ریموو کر سکتے ہیں بینگلز ہم سب ہی کے پاس ہوتی ہیں لیکن بہت ساری ہماری ایسی چھوڑیاں ہوتی ہیں جو پرانی ہو جاتی ہیں اور ہم انہیں کافی ٹائم سے یوز نہیں کر رہے ہوتے تو انہی پرانی چھوڑیوں کو یوز کر کے آپ بہت ڈیفرنٹ ٹائپ کے زبادہ سے ارگنائزر بنا سکتے ہیں ان پرانی چھوڑیوں سے بننے والے آج میں ٹو ڈیفرنٹ ٹائپ کے ارگنائزر آپ سے شیئر کروں گی جیسا کہ آج کل بارشوں کا سیزن ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کپڑے دھو کر ڈالتے ہیں بارش آ جاتی ہے ہم انہیں جو ہلکے سے خوشک ہوئے کپڑے ہوتے ہیں انہیں لے کے آتے ہیں اپنے سوفو پہ چیرز وغیرہ پہ پھیلا دیتے ہیں اور پھر اس طرح سے ہم انہیں خوشک کرتے ہیں تو چلیے آج ان دو پرانی چھوڑیوں سے ہم ایک ایسا ارگنائزر مناتے ہیں جس سے ہم اپنے کپڑوں کو بارش کے موسم میں آسانی سے خوشک کر سکتے ہیں اس کے لئے بس آپ کو دو ایک جتنے سائز کے روڈ چاہیے ہوں گے یہ جو بجلی کی فٹنگ کے لئے پائپ ہوتے ہیں میں نے وہ لیا ہے میرے گھر میں پڑے تھے میں نے لے لیا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو جو پرانا ہمارا پھل جھاڑ ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی اس طرح کے پائپ لگے ہوتے ہیں اب وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں نے ان کو پہلے میر کر لیا تھا اس کے بعد ایکول ڈسٹس پہ میں نے مارکر کے نشان لگا لیے تھے تو اس طرح سے دونوں پہ ایک برابر کر کے میں نے نشان لگا لیے پھر میں نے ایک روڈ کو گرم کیا چولے پہ اور اس روڈ کی حد سے میں نے ان دونوں کے اندر سراکھ کر لیے تھے اس آرگنائزر کو بنانے کے لیے یہ تو تھا پہلا سٹیپ دوسرے سٹیپ پہ میں نے ایک کپڑا لیا کوئی بھی جو آپ کے پاس پرانا کپڑے کا پیس پڑا ہو وہ لے سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے گا کریشمی یا کورٹن کا کپڑا لیں جس میں اتنی زیادہ فلیکسیبیلٹی نہ ہو کیونکہ اگر آپ بنیان وغیرہ کا سٹیپ لیں گے تو وہ پھر کھچتا ہی رہے گا تو بس اس کپڑے کی میں نے سٹیپس کاٹ لی تھی میں نے ٹوٹل ایٹ سراکھ کی ہوئے ہر ایک روڈ میں تو اس لیے میں نے ایٹی سٹیپس کاٹی ہیں تو یہ ہوگی جی ہمارے پاس کپڑے کی پٹیاں اگر آپ کے پاس کوئی دوری بکھرا ہو تو بے شکر آپ وہ لے لیں اب اس پٹی کو ہم ڈالیں گے ایک ہیر پن کے اندر اور اس سراکھ میں سے گزار لیں گے بس سراکھ اتنا ہونا چاہیے جس میں سے ہیر پن آسانی سے گزر جائے بہت بڑا سراکھ نہیں کیجئے گا ورنہ کپڑے کی موٹی گرہ آپ کو لگانی پڑے گی تو اب آپ نے جی ایک ہی سائٹ پہ ساری گرہ لگا لینی ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نوٹ لگاتے جائیں گے ایک سائٹ پہ پہلا سراکھ میں نے چھوڑ دیا ہے وہ آگے آپ کو بتاتی ہوں بس اسی طرح سے ساری پٹیاں آپ نے پہلے ایک روڈ میں ڈال لینی ہے اس کے بعد اس دوری کے دوسرے اینڈ کو آپ نے دوسرے روڈ میں اسی طرح ہیر پن سے ڈال لینا ہے اور دوسری سائٹ پہ بھی آپ نے نوٹ لگا دینی ہے تو یہ دیکھئے ساری پٹیاں ڈالنے کے بعد یہ اس طرح کی شیپ میں آگیا ہے دونوں سائٹوں پہ میں نے گرہ لگائی ہوئی ہے اب اس ایک اور پٹی کو ہم نے چوڑی میں سے گزارنا ہے اور اس کے اینڈ کو جو سراخ ہم نے پہلا چھوڑ دیا تھا روڈ میں اس میں سے گزار کے گرہ لگا دینی ہے اور پھر اسی روڈ کے دوسری سائٹ پہ بھی ہم نے اسی پٹی کی گرہ لگانی ہے تو یہ جی اس ٹائپ کی شیپ میں اب آ جائے گا دونوں سائٹوں پہ ایک ایک پٹی ہم نے اس طرح سے لگا لینی ہے اب آپ اپنے گھر میں کہیں کوئی خوک لگی ہوئی ہو یا کوئی دروازے کی جو خوکس ہوتی ہیں ان کے ساتھ یا چیر کے ساتھ ان دونوں کو اس طرح سے لٹکا دیجئے چوڑی کو اندر پھنسا دیں تاکہ وہ اس میں سے باہر نہ نکلے تو یہ بھی میں نے چیرز کی اوپر لٹکایا ہے آگے میں آپ کو اس کو کبرٹ کی جو خوکس ہیں ان میں بھی ہنگ کر کے دکھاؤں گی اگر بارش ہو جائے اور باہر سے آپ کو کپڑے اتار کے لانا پڑے ہیں تو پھر اس ارگنائزر پہ اس طرح سے ہنگ کر دیجئے اوپر سے فینچ لائیے کپڑے آپ کے بہت اچھے سے ڈرائے ہو جائیں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے چیرز کے ساتھ ہنگ کریں بلکہ آپ اس طرح کبرٹ یا دور وغیرہ کی جو خوک ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی ہنگ کر سکتے ہیں ایک سائٹ سے میں نے اسے کبرٹ کیوک کے ساتھ ہنگ کیا ہے اور دوسری سائٹ پریچیر کے ساتھ تو اس طرح کے ارگنائزر گھر میں بنائیے اور مونس ان کی سیزن میں کپڑوں کو ڈرائے کرنے کی ٹینشن سے بچیے چلیے اب بتاتی ہوں آپ کو انہی پرانی بینگلز کو یوز کرتے ہوئے ایک اور ڈی آئی وائے اس کے لیے بس آپ کو اس طرح سے اس ڈوری یا ریبن کو بینگل کے اندر سے گزار لیجئے چوڑی کی دو سائڈوں پہ آپ نے یہ ڈوری اس طرح سے اٹیچ کرنی ہے اب میں نے لی تھی گلو اور یہ جو بیڈز تھے ان کو گلو کی ہلپ سے میں نے اس بینگل کے اوپر جوڑ دیا تھا تھوڑے دیر میں نے ڈرائے ہونے دیا اور یہ ریکھئے جی ایک زبردستہ ارگنائزر میرا تیار ہو گیا اب بتاتی ہوں آپ کو کہ یہ ہے کیا تو یہ اس پرانی چوڑی سے میں نے بنایا ہے زبردستہ کرٹن ہولڈر اس طرح سے کرٹنز کو آپ نے اس سے باند دینا ہے تو دیکھا آپ نے کہ پرانی چیزوں کو یوز کر کے ہم اپنے گھر کو کتنے اچھے سے ارگنائز کر سکتے ہیں اور اپنے پیسے کی بجت کر سکتے ہیں یہ ایک میں نے آر ایڈی بھی بنا رکھا ہے اس میں جس بیٹ کی میرے پاس سٹنگز تھی ان کو میں نے چوڑی کے اوپر لپیٹ دیا تھا امید ہے کہ میری ٹپس اور ارگنائزرز آپ کو پسند آئیں گے ویڈیو اچھی لگی ہے تو پھر لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پولئے کا انشاءاللہ پھر ملوں گی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ